السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پھر سے کچھ سوال اور جواب لے کر کے آئے ہیں جو بہت ہی لا جواب ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو پہلے ہم نمبر سے سوال بیان کریں گے اس کے بعد میں ہم سوالوں کے جواب بیان کریں گے اور دوستو اگر آپ کو سوالوں میں سے کسی کا جواب بھی معلوم ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے تو شلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر ایک وہ کون سا مسلمان ہے کہ اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا سوال نمبر دو مردار اور سور کا گوشت کھانا کب فرض ہے اگر نہ کھائے تو گناہگار ہوگا سوال نمبر تین ایک عادل نے خبر دی کافر کا ذبیحہ ہے یعنی اس نے گوشت کاٹا ہے اس نے ذبح کیا ہے اور دوسرے عادل نے بتایا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے تو اس صورت میں گوشت کے متعلق کس کی خبر مانی جائے گی سوال نمبر تین بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کیا مگر اس کے وابوجود اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے اس کی صورت کیا ہے دوستو جیسے ہم نے نمبر سے سوال بیان کیے تھے اب ہم ایسے ہی ان سب کے جواب نمبر سے ہی بیان کرتے ہیں دوستو پہلے سوال کا جواب ہے پاگل جس کی عقل جاتی رہی اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا اس کا ذبح کیا ہوا گوشت نہیں کھایا جائے گا دوستو سوال نمبر دو کا جواب ہے کسی سے کہا گیا کہ اگر تو مرداری یا سور کا گوشت نہیں کھائے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا اور اسے غالب غمان ہوا کہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے گا تو اس صورت میں مرداری یا سور کا گوشت کھانا فرض ہے اگر نہیں کھایا اور مار ڈالا گیا تو گناہگار ہوا لیکن اگر اس کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ اس حالت میں ان چیزوں کا استعمال شرعا جائز ہے اور ناواقفی کی وجہ سے استعمال نہ کیا اور قتل کر دیا گیا تو گناہگار نہ ہوا دوستو تیسرے سوال کا جواب ہے جبکہ گوشت کے بارے میں اختلاف ہو جو شخص کہے کہ مسلمان کا ضبیحہ ہے یعنی مسلمان نے گوشت کو کاٹا ہے اس کی خبر نہیں مانی جائے گی بلکہ جو کہے کافر کا ضبیحہ ہے اس کی بات مانی جائے گی اور گوشت کو حرام قرار دیا جائے گا البتہ دوسرے کھانے اور پانی کے بارے میں اگر دو طرح کی خبریں دی جائیں تو کھانے کو حلال اور پانی کو پاک ہی قرار دیا جائے گا دوستو چوتھے سوال کا جواب ہے بھول کر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کے بغیر جانور ضباح کر دیا تو اس صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے دوستو سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واشپ پر فیس بک پر شیئر کریں تاکہ اس تعلق سے ہر کسی کو معلوم ہو جائے نیک بات بتانا دوستو سواب کا ہی کام ہے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں اور اس ویل آئیکن کو دبا کر کے نوٹفیکشن کو آن کر دیں دوستو تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور دوستو کمنٹ باکس میں ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کی دعو کا طلبگار محمد نسام الدین قادری موسیقی موسیقی موسیقی